جہاں اسرائیل کے ٹینکر کے اوپر ایران کے سوسائیڈ ڈرون نے حملہ کیا تھا اور ان آئل ٹینکروں کو تباہ کرنے کی ایران نے کوشش کی تھی جس کے بعد دونوں ممالک پھر ایک دوسرے کے سامنے آگئے دایا جا رہا تھا کہ دس فروری کو عرب ساغر کے اندر اسرائیل کے ایک ٹینکر کے اوپر ڈرون حملے ہوئے تھے حالانکہ اس ڈرون حملے میں آئل ٹینکر کو کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن خبر یہ ہے کہ اس ڈرون حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کلیش اور زیادہ بڑھ چکا ہے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے یہ اعلان بھی جاری کیا تھا کہ ہمارے آئل ٹینکر کے اوپر جو ڈرون حملہ ہوا ہے وہ ایران نے کیا ہے دوسری جانب ایران کا بیان دیکھا جائے تو ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے آئل ٹینکروں کے اوپر ڈرون حملے کیے ہی نہیں یعنی ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ڈرون حملے کیے تھے اس سے صاف صاف مکر چکا ہے اور ایران کا کہنا ہے ہمارا ان ڈرون حملوں میں کوئی ہاتھ نہیں لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسرائیل کے کسی ٹینکر کو ایران نے نشانہ بنایا ہو جب بھی اسرائیل کے آئل ٹینکر بہر عرب سے گزرتے ہیں تو ان کو کافی بار ایران کی طرف سے ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیل بھی کئی بار ایران کے اوپر آئل ٹینکر حملوں کا الزام لگاتا رہا ہے لیکن اسرائیل یہ بیان بار بار جاری کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ڈرون حملے ہوئے ہیں وہ سوسائٹ ڈرون تھے اور وہ ایران کی جانب سے آئی تھے ایران نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا ان ڈرون حملوں میں سیرے سے کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے ایران نے بھی بلکل ایسا ہی کام کیا ہے جس طرح اسرائیل کام کرتا ہے کیونکہ اسرائیل جب بھی سیریا شام یا ایران کے مختلف شہروں میں جس طرح اس نے اسفہان شہر پر ڈرون حملے کیے تھے ان سے صاف مو کر گیا تھا اب ایران نے بھی نیلے پیڈیلا مار کر اسرائیل کے آئل ٹینکروں کو اڑا کر یہ بیان جاری کر دیا کہ ہمارا ان ڈرون حملوں میں سیرے سے کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے ہم نے یہ ڈرون حملے نہیں کیے اس ڈرون حملے میں اسرائیل کو بہت بڑا دھجکہ لگا ہے کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ جس طرح ہم سائٹ کو اڑاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اب ایران اسرائیل کے آنے والے ہر ٹینکر کو بہرہ عرب کے اندر نشانہ بنائے گا اور یہ کہہ دے گا کہ ہم نے یہ ڈرون حملے کیے ہی نہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس بیان آنے کے بعد اسرائیل کے آئی ڈی ایف کے چیف نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے اپنی ریڈ سی کی اندر اپنی نیوی کو ہائی الٹ پر کر دیا ہے کیونکہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی یہ نیوی اسرائیل کے مختلف جگہوں پر گشت کرتی ہے اور اسرائیل کی حفاظت کرتی ہے لیکن آج آئی ڈی ایف کے چیف نے یہ اندیشہ جاری کر دیا ہے کہ ہمارے اوپر ایران ایک اور بڑا حملہ کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو ہم بھی ایران کو موتوڑ اور اس کا بھیانک جواب دیں گے جس طرح ہم نے اس کے سبحان شہر پر کر کے جواب دیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی